بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علامہ تارالحسن آج ناظرین آپ سے بات کرنے جارہے ہیں بڑی اہم بات ہے اور الحمدللہ اس ملک کے اندر اب وہ قانون کی حکمرانی ہوتی نظر آ رہی ہے سرگودہ کی خصوصی عدالت نے ایک ملزم کو ستارہ سال قید اور ساڑھے تین لاکھ روپے جرمانہ کیا کس عوض کیا کون سا اس نے جرم کیا تھا جس جرم کی پاداش کے اندر اس ملک کے اندر ایک فرقہ واریت کی ہوا دی گئی اور یہاں پاکستان کے اندر کئی جانوں کا نقصان ہوا اس کے سدے باپ کے لیے ہماری کئی حکومتوں نے اقدامات کیے مگر وہ ناکام رہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک طبقہ تھا ایک گروہ تھا کہ جو غیر ملکوں کے کہنے پر غیر ملکوں کے ایجنٹوں کے کہنے پر وہ پیسے لے کر وہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ جس کی وجہ سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی تو اسی سسلہ میں آج ہم سے ایک بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین ذرا بڑے غور سے سنیے گا تو اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی معلومات آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو یہ خوشاب کا ایک مجتبہ ذاکر تھا جس نے صحابہ اکرام پر تبرہ کیا حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے بھی نازیبہ کلمات کہے تو اس کو سرگودہ کی خصوصی عدالت کے جو جج ہے خاور رشید صاحب انہوں نے اس پر جو سماعت کی یہ اٹھارہ دو ہزار اکی کو اٹھارہ جولائی دو ہزار اکی کو یہ واقعہ پیش ہوا اور اس کے خلاف وہ تھانہ کی انتر مقدمہ درج ہوا دو سو یہ اپنا اٹھنوے اے دو سو پچنوے اے اور نائن ایٹی ایٹ کے تحت اور خصوصی عدالت نے جب یہ سماعت کیا مقدمہ اس کے اندر اس کا جرم ثابت ہو گیا اور اس کے عوض اس کو ستارہ سال قید باب شکت سنائی گئی اور ساڑھے تین لاکھ روپے جرمانہ سرکاری خزانے کے اندر جمع کرانے کا حکم دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر متحدہ علماء بورڈ کے جو چیرمین ہیں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب دامت برکات مرالیہ کا بڑا کردار ہے انہوں نے اس متحدہ علماء بورڈ کے تحت سولہ کیسوں کے فیصلے رکمنٹ کیے ہیں تھانوں کے اندر کہ جنہوں نے یہ فرقہ واریت کو ہوا دی اور چھے سو کے قریب متنازع کتب پر انہوں نے پبندیہ لگائی اس پر متحدہ علماء بورڈ کے چیرمین کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر آپ کہی کلمہ پڑھنے والے صحیح مسلمان کو بھی کافر کہتے ہیں تو آپ خود کافر ہو جاتے ہیں یہ جائے کہ ایک طبقہ صحابہ اکرام حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیقہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ گالیے دے جو آج بھی روزہ رسول کے اندر آکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرام فرما رہے ہیں اور جنت کے اندر ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے ایسے طبقے کی بائیکارٹ کرنا ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں اپنے جلسوں کے اندر بلکل نہیں بلانا چاہیے کہ جو غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت کے فضاء بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح اگر یہ جو بھی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں جو صحابہ اکرام پہ اولیاء اکرام پہ اس طرح معاذ اللہ تعانی شریع کرتے ہیں یا کوئی گالیے کرتے ہیں معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں تو ان کی خلاف اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے تاکہ اہندہ اس کا صد باب کیا جا سکے تو ہم اس پر حکومت کو بھی اور جج سہبان کو بھی خراج تحصیل پیش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے